اسلام علیکم بیوورز کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک فیٹ فارٹ اپنے اپنے گھروں میں ککویٹ شرم ناصر میں آپ سب کو خوش آمدید رمضان کا مہینہ اب تقریباً اقتطام کو ہے اور عید کی آمد آمد ہے تو کیوں نہ ہم عید کی تھوڑی سی تیاری کر لیں اسی لئے آج میں عید سپیشل میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی تو چلے پھر ہم سب ملکیں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر ملک نہیں ہے تو آپ ہاف کپ اس کے اندر دہی لے سکتے ہیں اور دہی ڈال کے اس کے اندر آپ ایک کپ پانی ملا لیں اور اس کو اسی طرح دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا پتلا ایسے کنسسٹنسی اس کے ہونی چاہیے اور اس کو آپ اس طرح سے پھٹ کے بنا لیں اور میں نے یہاں ڈیٹھ ٹپ لیا ہے بٹر ملک ہمارے ہاں آسانی سے بٹر ملک مل جاتا ہے اگر کوئی اور کہیں اور دیکھ رہا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے دہی کے ساتھ بنا لیجئے ایک کھانے کا چمچ یعنی کے 1 ٹیبل سپون نمک اور پھر اسے ہم ویسک کے مدد سے مکس کر لیتے ہیں آپ کے پاس اگر ویسک نہیں ہے تو آپ فوک لے لیں کاٹے سے ملا لیں چمچ سے ملا لیں اچھی طرح سے اس کو میں نے ملا لیا اور اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں تقریباً دو پاؤنڈ چکن یہ چکن آپ دیکھ رہے یہ دو پاؤنڈ چکن ہے میں نے اس چکن کے صرف لیک پیسس لیے ہیں آپ کو چکن کا جو بھی پارٹ پسند ہے آپ اسے لے سکتے ہیں اور اسے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے چکن کو لے کے اگر آپ کو بگر سکن کا کھانا ہے تو آپ بگر سکن کے بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی پارٹ لے سکتے ہیں لیکن یہ جو چکن کا جو ریڈ میٹ ہوتا ہے وہ زیادہ جوسی ہوتا ہے اور اس طرح کی جو کرسپی فرائد چکن ریسپی کے لیے ریڈ میٹ زیادہ اچھا رہتا ہے جو بریسٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے چکن کا جو بریسٹ پیس ہے اس سے ہم وائٹ میٹ کہتے ہیں یوشولی تو وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی بن جاتا ہے لیکن اگر آپ جوسی سا ٹیسٹ چاہیے تو آپ چکن کا جو ریڈ میٹ ہے اس پارٹ کو لیں تو آپ کا ریزلٹ اس سے زیادہ اچھا رہے گا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے یہاں پر میں نے ایک زپ لوگ بیگ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس زپ لوگ بیگ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ساف پلاسٹک کی تھیلی تجھ بھی لے سکتے ہیں جو ساف ستری ہو یہ نیا ایک زپ لوگ بیگ میں نے لیا ہے اور اس کے اندر جو بٹر میں جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو میں نے اس میں ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے ڈالنے کے بعد جو ہمارے چکن پیسز ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم یہ جو چکن پیسز جس کو ہم نے واش کر کے رکھا تھا اندر دہی میں کچھ بھی نہیں ڈالنا فی الحال صرف ہم نے اس میں نمک یعنی کہ سول ڈالا ہے اور یہ جو چکن کے پیسز میں نے واش کر کے رکھے تھے اس کو اس کے اندر پیچھے کر کے ڈال دیں گے میں نے دو پھان چکن لیا ہے یہ میں نے سارے چکن پیسز کو اس کے اندر ڈال دیا اور اس زکلک کے اندر سے جو بھی اس کا جو ایر ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس طرح سے اور پھر اس کو اچھی طرح سے سیل کر دیں سیل کرنے کے بعد اب میں نے اس کو بند رکھ دیا خوب اچھی طرح تاکہ اس میں سے کچھ بھی لیک نہ ہو اور اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمارا بٹر ملک ہے یہ چاروں طرف اچھی طرح سے ملک ہے یہ دیکھا اسے اس کو پھلا دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے کسی ڈبے میں کسی چیز میں کسی برطن میں لے کے اس کو ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اگر آپ کو بیسٹ ریزلٹ چاہیے تو کو اوور نائٹ کر کے رکھ دیں کسی بھی چیز کو اس طرح ہم چکن کے مرینیشن کرتے ہیں چرگا بناتے ہیں کرسپی فرائی چکن بناتے ہیں تکہ بناتے ہیں تو اس طرح سے ہم کسی یہ زپلوک بیک کے ساتھ اس چکن کو کنٹینر میں رکھ دیں گے اور میں اس کو بھی رکھ رہی ہوں تقریباً دو گھنٹہ کم از کم جو مینیمم اس کو مرینیشن کا آور ہے وہ ٹو آور سے اور اگر آپ میکسیمم اوور نائٹ رکھ دیں تو اس کا ریزلٹ اور بھی بہت ہی اچھا رہے گا چلے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں یہ جو ہم نے چکن کو برائن کرنے کے لئے رکھ دیا تھا بٹر ملک کے مکسٹر کے اندر بٹر ملک اور سال کے اندر اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں اس کے لئے ہم اس کا مرینیشن تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں ایک بول دیا اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ہاپ ٹی سپون نمس ایک کھانے کا چمچ لال میرچی کا پاوڈر آدھی کھانے کا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر یعنی پیسی بھی کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ اور ہم اسے اپسی جوا سے نکس کر لیتے ہیں یہ سارا مسالہ لکجام ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس پہ ہمارے چکنچس اور چکنچوں پر ہم اسے لگا لیں گے یہ ہم نے اس مسالے کو مکس کر لیا یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور یہ ہمارا چکنچ جو ہم نے برائن کیا تھا یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے اس مسالے کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چکنیں ہمیں اسے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں ہاتھ میں گلپس پہن لیا ہے اگر آپ ہائنس کو اپنے اچھی طرح سے واش کر لیں اگر گلپس ہے تو گلپس ضرور پہنیں پہن کے پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو ہم مکس کر کے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ہاپ این آور ہم اس کو رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے چکن کو مسالہ لگا دیا ہے اور اسے ہم میرینیٹ کرنے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا میرینیٹڈ چکن بھی تیار ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے ایک کھلے برطن میں تین کپ میدہ یعنی فلاور لے لیا اور اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چائی کا چمچ نمک اور یہاں پر میں نے ایک اور کھلے برطن میں تین کپ پانی لے لیا ہے جسٹ سمپل ووٹر پانی لیا ہے پہلے ہمارے جو میرینیٹڈ چکن پیسے اس کو ہم اس فلاور کے اندر ڈالتے ہیں میدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے ہم سارے چکن پیسے کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے سارے جو ہمارے چکن کو فلاور یعنی میدہ میں سے ڈپ کر کے پانی کے اندر ڈال دیا اب ہم ان میں سے دوبارہ ایک 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 چکن کے پیسے کو نکالتے جائیں گے یہ جو ہمارا فلاور ہے اس کے اندر ہم ڈالتے جاتے ہیں یہ میں نے ایک کھلی وی ووپ میں یا کڑھائی کہہ لیں کڑھائی کے اندر میں نے آئیل لیا ہے تو اقریباً یہ تین کپ آئیل ہے آپ اتنا آئیل لیجئے گا جتنا بھی آپ بنا رہے ہیں جس میں آپ کا یہ ڈیپ فرائی ہو سکے اور آئیل کو میں نے تیز آج میں گرم کرنے کے لئے رکھ گیا ہے فرائی کرنا اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارا تیر اچھی درہ سے گرم ہو چکا ہے اس کے میرے ببل جانا شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو چکن پیس ہیں وہ اچھی درہ سے میہدے کے اندر اس کو شاور دیں گے بہت زیادہ اس طرح سے دبا کے اس کو شاور دینے کے بعد ایکسٹرا میہدہ روالا ہم اس کے لئے سے جھاڑ لیتے ہیں اور اسے ہم فرائی کرنے کیونے ڈالتے ہیں بسم اللہ بل سرحمہ ملے گی اسی طرح ہم step by step ایکیک کر کے سارے چکن کے پیسس ہیں ہم اپے اپر پسسس ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اس کے자리 اس کے چکن کے پیسس ملات 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 الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا کرسپی پرائیڈ چکن پیار ہے بلکل بہت زبردست بہت مزے کا بہت ہی اچھا دیکھیں کتنا اچھا اس کا چکن جو ہے کرنچی بلکل بہت ہی کرسپی کرنچی بہت اچھا بن گیا ہے آپ لوگ جائیے اسے بنائیے اپنے کچن میں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت سمپل ریسیپی ہے ہم نے بہت آسانی سے اس کو بنایا نہ ہم نے اس کے اندر کوئی بیکنگ سوڈا یا کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف ہم نے جو جب ہم فرائی کرتے وقت ہم نے مہدے کے اندر نمک دار کے فرائی کیا بہت ہی سمپل ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلے پھر پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک اور اچھی سی نئی ریسیپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنے دیجئے مجھے اپنے دیجئے مجھے اپنے دیجئے